ادارے ایسے برباد نہیں ہوتے اس بوری کو بھرنے کے لیے جو کام سب سے ضروری ہے اور فوری کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس بوری کی مرمت کی جائے اس کے پھٹے ہوئے حصے کو سیا جائے اور اس سراخ کو بند کیا جائے فی الوقت ہماری اقتصادی بربادی کے پیچھے دو امامل سب سے اہم ہیں ایک یہ کہ ملکی آمدنی کا بیشتر حصہ کرپشن کمیشن اور کیکس بیکس کی صورت میں اوپر ہی اوپر سے غائب ہو جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ خسارے میں چلنے والے وہ ریاستی ادارے جن کے باعث ہر سال اربوں روپیہ اس سراخ سے نکل کر کھو کھاتے جا رہے ہیں خسارے سے چلنے والے اداروں نے ملکی معیشت کی بوری میں جو سراخ کر رکھا ہے وہ ہر گزرتے دن پہلے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے لہٰذا بوری میں کچھ ٹک بھی نہیں رہا اور ہم اسے بھرنے کی کوشش میں کرزدر کرزدار ہوتے جا رہے ہیں ان سراخوں کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے کبھی موٹر وے اور کبھی ائرپورٹ گروی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے آگے کشکول پھیلاتے ہیں کبھی دوست ارب ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کبھی ورلڈ بینک سے کرزہ لیتے ہیں اور کبھی بے رہم اور لٹیرے چینی بینکوں سے بھاری سود پر ایک رقم ادھار لیتے ہیں لیکن معاملہ روز باروز ستیہ ناز سے سوا ستیہ ناز ہوتا جا رہا ہے سارے ادھار سارے کرزے سارے ملکی آمدن بیرونی ملک سے پاکستانیوں کی بھیجی گئی ساری رکوم اور حاصل ہونے والا ذرہ مباد درامت برامت کے درمیان شدید ادم توازن مختلی وداروں کے خسارے کو پورا کرنے میں نہ صرف خرچ ہو جاتا ہے بلکہ ہر سال آمدنی اور خرچے میں موجود منفی فرق بڑھتا جا رہا ہے ملک کی مجموعی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں ایسی صورت میں ملکی معیشت کو منفی سے مصبت میں لانا تو دور کی بات ہے اسے برابر کرنا بھی موجودہ حالات میں ناممکنات میں سے دکھائی دیتا ہے تاہم پوری بوری میں موجود سراخوں کی تو کسی حد تک سیا جا سکتا ہے اور وہ پیسہ جو روزانہ کی بنیاد پر ان سراخوں سے نکل کے ضائع ہو رہا ہے کم کیا جا سکتا ہے لیکن حکمران ہے کہ آئی ایم ایف کے نام پر ہر چوتھے دن گیس پٹرول اور دیگر انگنت مدات میں سرکاری فیصوں میں بے پناہ اضافہ کر کے ملک کے چوبیس کروڑ عوام کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں لیکن سراخوں کو بند کرنے کی جورت نہیں کرتے یہ بات درست ہے کہ ان سراخوں کو بند کرنے سے چند ہزار لوگ متاثر ہوں گے لیکن کیا دو لوگوں کو گوشت کھلانے کے لیے پوری بھینس کو زبا کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے اس ملک کا اقتصادی بوری میں جو سراخ ہیں ان میں پی آئی اے ٹریل وے بجلی کی ترسیلی کمپنیاں سٹیل ملز اور دیگر درجن بھر ادارے ہیں جو ہر سال حکومت کے سینکڑوں عرب روپے اپنے خسارے کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں پی آئی اے کے پاس تیس جہاز ہیں ان میں سے بارہ عدد بوئنگ ٹریپل سیون کے مختلف ویرینٹ ہیں جبکہ گیارہ عدد ائر بس اے تھری ٹو زیرو کے مختلف مارڈل ہیں اور سات عدد اے ٹی آر جہاز ہیں کہ کل ملا کر تیس عدد جہاز بنتے ہیں ان تیس جہازوں میں سے گیارہ تو اڑانے کے قابل نہیں اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پی آئی کے پاس ان کی مرمت کے لیے درکار پرزے خریدنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے حال یہ ہے کہ دو عدد بوئنگ ٹریپل سیون گزشتہ تین سال سے خراب کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک جہاز تو دو سال سے اڑان بنے کے قابل نہیں ائر بس اے تھری ٹو کا یہ عالم ہے کہ دو عدد جہاز دوہزار اکیس میں خراب کھڑے ہیں اور تین عدد اس سال خراب ہوئے ہیں سات عدد اے ٹی آر جہازوں میں سے ایک دوہزار بیس سے اور ایک دوہزار بائیس سے اور ایک اس سال خراب ہوا ہے یعنی کہ کل گیارہ جہاز ان کی بجائے زمین پر صاحب فراج کھڑے ہیں ان میں سے تین عدد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نقابل مرمت ہیں یعنی سکریپ میں جائیں گے پی آئی کی یہ حالت دو دن میں نہیں ہوئی بلکہ یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آہستہ آہستہ بربادی کی نحیج پہ پہنچی ہے گزشتہ سال تیس جہازوں پر مشتمل قومی ائر لائن کا مجموعی خسارہ اسی ارب روپے سے زیادہ تھا اندازہ ہے کہ اس سال خسارہ ایک سو بارہ ارب روپے سے زیادہ ہوگا نئے مالی سال کے پہلے تین ماہ کا خسارہ اٹھس ارب روپے ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو اکتر فیصد زیادہ ہے یعنی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس ادارے کی حالت ہر سال مزید خراب ہو رہی ہے جو کہ ادارہ گزشتہ بیس پچیس سال سے ہر سال مزید خرابی کی طرف گامزن ہے اب اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ اگلے سال منافع میں چلے جائے گا سوائے ہماکت کے اور کچھ نہیں صرف چند ہزار ملازمین کے احتجاج کے خوف سے ہر سال سو ارب روپے سے زائد رقم دکار جانے والے ادارے کو قائم رکھنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جیسے کسی لا علاج بیمار ہاتھی کو رزانہ لاکھوں روپے کے خرج سے وینٹی لیٹر پر محض اس لیے زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے کہ کہیں اس کا محاوت اور کھانا کھلانے والا بیروزگار نہ ہو جائے اب اس کو چلانے کے لیے ایک اور کمپنی بنای جا رہی ہے اس کے تمام پرانے کرزے اور خسارے اس نئی کمپنی کو منتقل کر دیا جائیں گے یعنی پی آئی اے کو خسارے سے پاک کمپنی بنا دیا جائے گا کان کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے دوسری طرف سے گھما کے پکڑا جائے گا خسارہ اور کرزے اگر دوسری کمپنی کو منتقل کر دیا گئے تو یہ بوجھ پی آئی اے کی کمر سے اتر جائے گا مگر یہ سارا بوجھ جس نئی کمپنی کی کمر پر لادا جائے گا اس کا حقیقی بوجھ تو ریاست پہ ہی رہے گا پی آئی کو اس بات کی کلین چٹ دے دی جائے گی کہ اب وہ نئے سیرے سے خسارہ شروع کر دے کیونکہ اب اس کے نام پہ کوئی کرزہ یا گھاٹے کا لیبل موجود ہی نہیں ہزاروں افراد پہ مشتمل عملے والی اس ائر بس کے پاس فیل وقت صرف انیس جہاز ہیں جو اڑان بھننے کے قابل ہیں مگر مستقبل میں پرزوں کے خریدداری کے لیے رقم نہ ہونے کے باعث مزید جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کے امکانات کا خطرہ ابھی سر پہ ہے ابھی گزشتہ سے پوستہ روز کی بات ہے کہ پی آئی کے اندرون ملک کی دس پروازیں منسوخ ہوئیں تاہم الللو تلللو کا یہ عالم ہے کہ سابقہ وزیر ہوا بازی سرور خان دو سو باسر پائلٹوں کے لائسنس جالی ہونے کے بیان کے بعد پی آئی کو یورپ اور برطانیہ کے لیے براہ راست پرواز پر پردندی ہے لیکن یورپ اور برطانیہ وغیرہ میں نا صرف سٹیشنز ابھی تک کھلے ہوئے ہیں اور وہاں کا عملہ کسی کام کیے بغیر ایک اڑسے سے ذرہ مبادلہ میں بھاری تنخواہیں وصول کر رہا ہے بلکہ حال یہ ہے کہ برطانیہ میں ستر ہزار پاؤنڈ سالانہ تنخواہ پر ایک عدد نئے کنٹری منیجر کا تقرر کیا گیا ہے اور ایک عدد پسنجر سیل منیجر ایک فنانس منیجر اور ایک مزید منیجر مانچسٹر میں تائنات کیے گئے ہیں جن میں ہر ایک کی سالانہ تنخواہ پچپن ہزار برطانوی پاؤنڈ ہے جو مجموعی طور پر باکستانی کرنسی میں ساڑھے نو کروڑ بنتی ہے ان سٹیشنز پر آمدنی سفر ہے جبکہ دفاتر کے قرائے اور دیگر سٹاف کی تنخواہوں کی مد میں پہلے ہی کروڑوں مہانہ خرچ ہو رہا تھا اوپر سے مزید چار افسروں کو مفت تنخواہیں وصول کرنے کے لئے برطانیہ بھیج دیا گیا ہے تنخواہوں کے علاوہ دیگر مرات علیدہ ہیں جاری ہے امید کرتا ہوں یہ قالم آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ